بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین یمن کے جو ہوسی جنگجو ہیں انہوں نے ڈرونز اور میزائل سٹرائکس پہ سعودی عرب پر صبح کے ٹائم ایک بہت بڑا حملہ کیا ان کے الین جی پلانٹس پر ان کے وٹر ڈسنیٹیشن پلانٹس پر ان کی آئل فسیلیٹیز پر ان کی پاور سٹیشن پر پورا سعودی عرب انہوں نے احلا کے رکھ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو شام کے صدر بشار الاسد جو عرب امارات موچے ہیں امریکہ کو اس سے شدید غصہ آیا یہ ایک بہت بڑی پیشرفت میڈلیس میں اس کی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں محمد بن سلمان کو 23 مارچ کے دورے پاکستان پر آپ کو پتہ بلائیا گیا تھا لیکن وہ بھی انکل سام کی طرح اس وقت وزیراعظم امران خان کو پسند نہیں کر رہے معاملہ بڑا سیدھا سائے سعودی وزیر داخلہ جب پاکستان آئے تو انہوں نے ایران کے معاملے پر اور ہوسیوں کے معاملے پر پاکستان کا تعاون مانگا دوسرے معنوں میں فوج مانگی جو کہ امران خان نے انکار کر دیا اور یہ بات پھر یہاں آگی کہ ہم نیوٹرل رہ کے امران خان نے کا معاملہ حل کرواتے ہیں لیکن ظاہر ہے بادشاہ وہ بھی ڈیفیکٹیو بادشاہ کو یہ بات پسند نہیں آسکتی اور اب انہوں نے اس کا اظہار جو ہے اپنی ناراضگی کا اس طرح کیا ہے کہ عدم اعتماد جیسے معاملے پر جہاں وہ نیوٹرل ہو گئے ماضی میں ہمیشہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ڈیڈ لاک جو لگتا تھا اس میں سعودی اپنا اثر و رسول استعمال کرتے تھے راہیل شریف ایوام موجود ہے اسلامی فورس کے کمانڈر تو بہت سے معاملات جیسے ایکسٹینشن ہوئی پوسٹنگ سوئی یہ بڑے آرام سے حال ہو جاتے تھے لیکن اب ان کی ادم توجہ بھی عدم اعتماد کا باعث بن رہی ہے اور یہ بہت اہم بات ہے حسیوں سے سوائے پاکستان کی فوج کے سعودی عرب کو لگتا ہے اور کوئی نبڑ نہیں سکتا اور پاکستان کی موجودہ حکومت عمران خان یہ کبھی بھی نہیں کریں گی اور اسی لئے سب سے بڑا مسئلہ ہے اب جو حسیوں کا حملہ ہوا ہے جس نے سعودی عرب ہلا کے رکھ دی اس حملے کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ یہ جو حملہ ہے اس نے ابھی تک کوئی امباد کا سلسلہ نہیں ہوا یہ جو سعودی لیڈ ملٹری کوئلیشن یمن میں لڑ رہی ہے اس کا سیویلین ویکلز ان کے جو گھر ہیں وہاں پر اس علاقے میں ان پر حملہ ہوا تھا بلا شدید اور اس کے بعد جو تھی یہ اسکیلیشن پھر بڑی حسی جو ہے وہ کراس بورڈر اٹیک پر جو سعودی عرب کے معاملات ہیں ان میں بہت زیادہ آگے آ چکے ہیں بہت زیادہ پچھلے سات سالوں میں سب سے زیادہ ان کے حملوں میں جو تیزی آئی ہے اور اس سے دیکھے گیا ہوا کہ سعودی عرب جو کروڈ تیل کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے انہوں نے ٹیمپریری طور پر آرزی طور پر آئل جو پروڈیوس کرتے تھے فسیلٹیز کو وہ آرام کو ہے جہاں انہوں نے یہ مکمل بند کر دی یہ بہت بڑی دھچکہ لگا ہے کہ اس طرح کے حملے کے بعد آرام کو جو ہے اب وہ ایک سو چوبیس فیصد منافع ان کا جو ہے دوزار اکیس میں دس عرب ایک سو دس عرب ڈالر تھا جو جمپ کر کے آپ کو پتا ہے گلوبل کی سپلائی کی جو دنیا میں ایک تیل کی قیمت تھی اور پھر اس کی پرائیسز تھی رسط تھی اور جو سب سے بڑھ کر ڈیمانڈ تھی اس وجہ سے جو نے ہوا تھا اب اس کا بہت بڑا ان کے لیے سلسلہ پھاس گیا ہے یمن آپ کو پتا ہے جو ایران ان کو بیک کرتا ہے جو ہوسی جنگجو ہیں انہوں نے یہ حملہ کیا اور ایک بڑے پیمانے پر ملٹری آپریشن جو سعودی عرب کا چل رہا ہے اس کی بنیاد پر انہوں نے اس کا جواب دیا اب دیکھیں یہ جو سعودی کوئلیشن ہے ان پر حملہ لکویفائیڈ گیس الینجی کا پلانٹ پیٹرو کیمیکل کمپلیکس اور وہ بھی بیر احمر میں جو جمبو کی جگہ پہ ہے وہاں پر یہ ایریا سٹرائک ہوئے پاور سٹیشن جو ملک کا ساؤتھ ویسٹ پہ مغربی جنوب مغربی میں فسیلٹی ہے بہت بڑی الشکیک پہ وہاں پہ آرامکو پہ تو یہ اس حملے نے کیونکہ جزان آپ کو پتا ہے میں آپ کا گیس ٹیشن ہے وہاں وہ بڑا نزدیک ہے سعودی عرب کے پھر مشاہد ہے وہاں ایک جگہ اس پہ بھی حملہ ہوا ہے تو یہ جو ڈیمیج ہے اس کے سعودی انفرسٹرکچر کا ان کی انرجی فسیلٹیز کا یہ ابھی تک انہوں نے کھل کے بتایا نہیں کہ کتنا نقصان ہوئے تصاویر ظاہر ہے ان کی آ چکی ہیں بہت سری آگ کے شولے اور پانی گرہا جا رہا ہے اور ہر طرف فائر فائٹرز ہیں گاڑیوں کا ملبا اور یہ نظر آ رہا ہے کہ ڈرون اور میزائل سٹرائک بہت ہیوی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں سعودی ابھی جو ان کی گلف کارپریشن ہے گلف کارپریشن کانسل سعودی عرب میں انہوں نے بھی ریسنٹلی یمن کو بلایا کہ آپ آئیں ریاض میں آئیں اور یہاں پہ آکے جنگ کو ختم کرتے ہیں یہ سعودی عرب کی طرف سے بہت بڑا ایک پہلو تھا کہ وہ پیچھے ہٹ رہے تھے کیونکہ انہیں اب نظر آ رہا تھا کہ یہ معاملہ اب ان سے حل نہیں ہو رہا جنگ اب اس کا حل نہیں ہے اب ٹیبل پر بہت ہوگی پیس ٹاک امن کے بارے میں یہ خوصیوں کی کوشش کی گئی لیکن اب ایک طرف دیکھیں امیر ترین سعودی عرب پورا کوئلیشن کے ساتھ جس کے ساتھ پوری دنیا کوئلیشن میں ان کے ساتھ عرب ریاستوں کے کھڑی ہے اور دوسری طرف یہ جو یمن کی دو ہزار پندرہ سے شروع ہوئی جنگ اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ صرف ایران جو ہے وہ انہیں جنگ جنگوں کو مدد دے رہا ہے سنا میں آپ کو پتا ہے جو شمالی علاقہ ہے وہاں پر اور سعودی عرب نے وہاں پر بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کی ائر کمپین شروع کی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس یہ ہوتی وہاں پر بڑے مضبوط ہیں تو انہوں نے کہا کسی طریقے سے اس گورنمنٹ کو یہ مان جائیں اور وہاں پر ٹکا کے انہوں نے ممباری کی اور اس کے بعد یہ آٹھ سال ہو گیا یہ معاملہ تقریباً چل رہا ہے سالے ساتھ آٹھ سال لیکن یہ معاملہ حال نہیں ہو سکا اور یہ دن بدن ہمنیٹیرین کرائسس کی طرف جا رہا ہے جس میں آپ دنیا کو نظر آ رہا ہے اور اب اس کا انجام آپ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ حوثیوں کا یہ جو حملہ ہے اس نے انہیں بتا دیا ہے سعودی عرب کو کہ اب معاملات ٹیبل پر ہی حل ہوں گے آپ جو مرضی کر لیں جتنی مرضی کوئلیشنز بنا لیں لیکن یہ تمام معاملات اسی طرح ہی کیوں یمن میں دیکھیں شادیوں پر ہسپٹلز پر ان کے انٹرنیشنل تمام جہاں پر بمباری من ہے وہاں بمباری ہوئی ہے اور امریکہ اس چیز سے بڑا ان سے ہٹ رہا ہے کیوں ہٹ رہا ہے کہ شام کے دیکھیں صدر بشار الاسد یو اے ای کے دورے پر چلے گی اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے یو اے اگر اس دورے پر بلا کر اس کا مطلب ہے کہ جسے ڈکٹیٹر کہا جا رہا ہے سٹیٹ یو اے ای اسے مان رہی ہے اور یہ چیز امریکہ کو حضر نہیں ہو رہی انہوں نے کہا کس طرح ہو سکتا ہے کہ جمعے والے دن جو دورہ ہوا یہ پہلا اوفیشل وزٹ تھا کسی بھی عرب ملک کا جب سے یہ آپ کو پتہ دوزار گیانہ سے شام کی جنگ شروع ہو رہی ہے اس کے بعد یہ اتنا بڑا دورہ اور بشار الاسد کا یہ جو انٹرنیشنل ٹرپ ہے یہ ایران اور روس تا کی رہتا تھا کبھی ادھر کبھی ادھر لیکن یہ یو اے ہی جا کر اور وہ بھی دیکھیں یو اے ہی نے ہمیشہ بشار الاسد کے مخالفین کی حمایت کی اب جو دبائی کے کرون پرنس محمد بن زائد سنگ کی ملاقات ہوئی اور جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سیریہ جو ہے شام ایک پلر ہے سیکیورٹی کا یہاں پر اب عرب امرات کی یہ اتنی زیادہ کوپریشن سعودی اس شام کے ساتھ اچانک اس پر مغرب پریشان ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے کہ ایک طرف تو وہ اس ڈکٹیٹر سے کہہ رہے ہیں اس کے خلاف لڑے ہیں دوسری طرف یو ای جا کے ان کے ساتھ مل گئے تو یہ ایک بڑا عجیب و غریب قسم کی سیچویشن امریکہ کو بھی اس کی بالکل امید نہیں تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن شام میں بھی آپ کو پتا ہے اتنے مسائل ہیں اتنے مسائل ہیں وہاں جنگ سے پہلے جو طبعی چڑھ چکی ہے اور وہاں پر تقریباً ڈیڑھ لاکھ کے قریب شامی جو ہیں وہ لوگ اس وقت غائب ہیں عورتیں بچے غائب ہیں یہ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو ڈکٹیٹر نے غائب کر دیتا ہے مطلب تو اب امریکہ نے یہ چیز اپنے پارٹنرز کو بھی کہا کہ آپ نے کسی صورت میں بشار الاسد کے ساتھ اپنے تعلقات نہیں رکھنے اب یہاں تک امریکہ کتنی کڑی بات لیکن یہ یو اے ارب امراض اس کے بالکل اپسٹ چلا گیا انہوں نے اس کو دورے پر انوائٹ کر دیا تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ جس طرح محمد بن سلمان نے پہلے بائیڈن سے کہا کہ میں آپ کی بات نہیں سنتا اور پھر ان کو کہا اب انہیں لگ رہے کہ اس کا معاملے کا حال صرف ایک ہی ہے وہ یہ اگر یہ یمن کے معاملے پر پیچھے ہٹ جائے جیسے سعودی ہٹنے کو تیار ہے ریاض میں ان کو بلانے کو تیار ہے دوسری طرف ارب امراض جو کہ ہمیشہ بشار الاسد کے مخالفت کرتا تھا اب ان کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے تو یہ چیز شو کر رہی ہے کہ امریکہ کی ایک طرف شاید طاقت کم ہوتی نظر آ رہی ہے میڈل ایسٹ میں تو دوسری طور میں لگ رہا ہے کہ ارب شاید پہلی دفعہ جو اپنی پیروں پر کھڑا ہونا کی کوشش کر رہے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ مسائل جو ہے جنگوں سے حل نہیں ہوتے اسی لئے ارب لیگ کے جو اجلاس کینسل ہوئے تھے انہیں بھی دوبارہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے پچھلے آپ کو پتہ ہے کچھ مہینوں میں شام میں مصر میں جارڈن میں اور دوسرے بہت سرے ممالک میں انہوں نے بھی ساتھ یہ شام کے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ انہیں ارب لیگ میں واپس لائے جائے تو یہ جو عبداللہ بن زہید ہیں انہوں نے دمیسکس کا پچھلے نومبر میں وہاں پہ ایک ٹور بھی کیا تھا جس میں ان کی بات چیز ہے تو یہ اس کی بہت بڑی پیشرفت ہے اور میڈلیس کے حوالے سے یہ جو ان کی آپ کو پتہ ہے پولیسی ریفلیکشن ہے یہ ضرور اس وقت پورے مغرب کو ہلا کے رکھ رہی ہے کہ یہ ہو کیا رہے اتنے بڑے ہمارے تحادی ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں مسلمانوں کو شاید اکل آگی ہے کہ آپ کی جنگوں کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے ٹیبل پر بیٹھ کر آپ اس میں گفتو شنید کریں اللہ کریں امن ہو اور دونوں طرف سے اور یہ جو بے گناہ لوگ مارے ہیں ختم ہو ہمینیٹیرین کرایسز ختم ہو لوگ اپنی ترقی کی طرف زندگی کی طرف چل پڑے اپنا خاص کیا لکھیں میں شاہل آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اگلی ویڈیو تکلیم مجھے اجازیں اللہ حافظ